اچھا یہ والا پوشن دیکھا جائے نا سبا کے امی ابو کے لیے یہ بالکل زبردست اور پر فیکٹ ہے صرف کیا ہے اس کا ایسے برامدہ ڈال جائے نا اس کا حالانکہ میں نے بنوا بھی دیا تھا برامدہ لیکن کیا ہے کہ اب بھی نہیں ڈالنا میں نے کہا کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تو اور نا سبا کی امی کہہ رہی تھی کہ ہم نے نا دونوں پوشن رکھنے ہیں دونوں گھار ویسے دونوں گھار رکھیں ان کی مرضی ہے لیکن وہی ایک برامدہ بنوالے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اور کہہ رہی تھی کہ یہ والی دیوار یہاں سے نا آپ کو جو ہے نا دروازہ لگوا دو ایک اور تو مطلب کہ اگر دونوں لیں تو ادھر سے پھر ہمیں ایدھر واپسانا پرے گا تو میں نے کہا یہاں پہ جو ہے نا ایسا نہیں کر سکتے کتنی دیکھو یہ کتنی زیادتی کی بات ہے سبا کتنی زیادتی کی بات ہے یار ابھی ابھی آئے ہوں ابھی ابھی دیکھیں جا رہے ہیں وڈی میں جانتا تو بھنج نہیں یہی تو اتھا بھائی کرسی تھے چل چل شابہ 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 جاری ہوں کہ میں ڈلان بھائی جانتی بھائی بن بھائی ڈلان سا ، 6Haq دیچ چل پہی آگ کے falar بن جانتی بھرام سو positioning سکتے ہیں لگ وڑی بھائی جانت دیکھ میں چل تگیر کرسao تگیر کرسا یار باتی من سو producto دنیا مردی ہے جس کے بھی بڑے بال میں نے دیکھی اس کی بڑی عزت ہے لوگ مرنے کا مطلب ہوتا ہے فین ہو جاتے ہیں اس کے بال کتنے پیارے ہیں بی بی اور میری بہن میری سونی ماشاءاللہ چہ رہے تھے نور بھی ہے میں روز اس کو کہتا ہوں میں نے کہا صبح آپ کے چہرے پر نور ہے پھر مجھے یاد آ جاتے ہیں ماشاءاللہ میری بہن کے چہرے پر بھی نور ہوتا ہے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ احمد بھائی نہیں آیا ہے اس کو یہ دینے ہیں اب تو بنتا ہے ایک سے اگلیا ہے دوسرے بھائیوں کے پاس بھی گئی ایک بھائی نے مجھے سوٹ دے دیا یہ دیکھو یہ ایمیل لگ دی کھڑیوں سے پتلی میں تھیوے سے ہیں اب دیکھو ایک عید پر ایک ہی سوٹ بندہ پہنتا ہے ایک نہیں پہنتا لازمی نہیں دوتی ہے میری بہن ہے آپ کو پتہ ہے بھائی آپ کا بڑے دل والا ہے ٹھیک ہے مجبوریاں ہون جانا انسان کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ہمیشہ ہم ساتھ ہیں پیار محبت ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اس کا کیا نام ہے پری ہے شہزادی ہے پری ہے پری کیسی ہو کس کے گھار آئی ہو کون سا مامو کون سا مامو مامو احمد مامو احمد اچھا یہ کیا لگتی ہے مامو اور یہ بڑے والے علا مامو یہ بابا یہ دونوں آپ کو کون پیارا لگتا ہے مامو یا بابا مامو بابا کتنی بھولی ہوتا ہم اچھا وہ بوتل پی لیا آپ نے اس لئے جا رہے ہو تو میں نے پہلے کہا تھا بوتل تھوڑی لیٹ پیلاو ان کو آپ نے پہلے بھی لیا آپ بھی لیا اوہ یار میں کے بعد مانگن نا پہلے دے جوں اللہ دی بندی آپ نے ہمارا یہ کمرہ دیکھا ہے دیکھ تو لو یہ یہ کمرہ تو دیکھ لو آپ اللہ دی بندی یہ دیسی محول والا ہے ہاں جی یہ سیٹنگ کل چینج کی تھی یہ کمرہ کبھی اس کی امی کا ہوا کرتا تھا ہاں جی اور یہ والا بیٹروم میری آپی کا ہوا کرتا تھا ہاں جی یہ لائن میں جو ہمارے یہ لائن میں جو چار کمرے ہیں نا یہ بنے ہوئے تھے جب ہم نے لیے تھے لیکن ان کو دوبارہ ہم نے بنوایا نا تو باقی جو ٹوٹل ہے ٹوٹل ہم نے نیو بنوایا ہاں یہ امی کا کمرہ تھا یہ میری جلری تھی اور یہ میرہ کمرہ تھا اور ساتھوں اللہ بھائی کے جو تھے ہاں جی ساتھ ایسے تھا ہونْ تنگھ کے گھر بناندے پیو چلو انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی آپی پریشان نہیں تھیں میں اینشاءاللہ بھائی دے ہوں یہ پریشان نہیں تھیں میں اینشاءاللہ میں نہیں ہوں peuvent آمین آمین کیونکہ جب دونوں کو ترقی ہوگی پھر بہن پیرا بات تو زیادہ خوش ہے کہ میری بہن ترقی ہے چاہے میرا سانڈو ترقی ہے چاہے سانڈو میں نوئی یار بھول گیا سانڈو سے میں نے دو تین رات اور صوبہ بات کی کوئی کام کہا تھا وہ دو تین بار بات کی سانڈو سانڈو کا وہ آپ میری زبان پر چڑ گیا سانڈو سانڈو میں سے نکری میں کوں میری زبان تک چاڑھے ہوئے نہیں سبردستی میں ہر کے کوئی سانڈو سانڈو ایوے نا گال کی دکا اچھا بہنوئی بہنوئی صاحب بھی ماشاءاللہ ترقی میں آپ دیکھو پہلے کالی پہن تھا تناب کتنی چلاک ہے یہ اوپر والا کھوپرا ٹوٹ گیا تھا اچھا عورتیں ہمیشہ اینک توڑتی ہیں میری بھی اس نے توڑی تھی آپ کا کیا نام ہے سوہی شہزادی وہ دھوڑ ہے شہزادی وہ مسدکے تھی چوٹے چوٹے دن دے توں یہ تے کو چوٹیاں کئا ہے بڑھوائن اممہ ہائے وے تیڑی اممہ سون ہی کیسے ہو تیڑی تیڑی سوٹھن کی تنشہ زیادہ سوٹھن کا ہے نہیں وہ صدقے سوٹھن دے بغیر بدو اللہ دے سی انشاءاللہ میرا پتر پریشان نہ تھی اس کے بعد جی ابھی جو ہے نا یہ جا رہے تھے میں نے کہا چلو ان کے ساتھ پہلے ہم بیٹھ رہے ہیں بیڈروم کے اندر گاب شپ کرتے رہے ہیں میں نے کہا چلے تھوڑی سی حسی مزاق اپنے ان کے ساتھ بھی کی جائے تو اس کے بعد پھر روانہ کریں گے چلیں بہن بھائی بھی خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ کام کا جو کرنے آتے سب ہو گئے ہیں نہیں ایک رہتا ہے ابھی اس کے گھر بھی جاؤ گے کتنی اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے کہو تو آپ کو چھوڑا ہوں نہیں نہیں بائیک ہے وہ پھر آٹا لوڈ کر کے نا تاہر ادھر ہی ہے اچھا ان کے گھار ابھی جاؤ گے ٹھیک ہو گیا چلیں کوئی ہمارے لیک ہو تو حکم کرنا ہم حاضر ہیں نہیں نہیں میں نے کہا حکم کرنا جتنے جوگے ہیں ہم ضرور کریں گے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ دعاوں کی ضرورت ہے بس جی ہے وہ تھا کو پتہ میں ہار ٹیم مانڈا دیتی رکھنا ہے دعا میں تو الحمدللہ ہار ٹیم ہم دیتے ہیں صرف آپ کو نہیں سب کو بے بو جانی جو ہے نا وہ سو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل نید میں ہے کیونکہ سارا دن کھلتا رہتا ہے نا اس کو جو ہے نا ابھی پیمپر لگوا رہی ہو یہ رو تو رہا ہے وہ سونے کے لیے رو رہا ہے ابھی ٹیم کافی ہو چکا ہے نا چلو حسن پیمپر لگا کے نا آپ بھی سو جاؤ ٹائم جو ہے نا وہ دس باج رہے ہیں میرے خیال میں تو اس وجہ سے نا آج منشی کے بغیر آپ کو کیسا لگ رہے پتر بہت مشکل گزر یہ اس کی ویڈیو چلا رہا ہوں اچھا اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہو منشی کی کیا بات ہے تیری بھئی اکیلے سو گئے صحیح ہے آج جو ہے ہم نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا کیونکہ بھوک جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں تھی اس وجہ سے نا ہم نے کہا کھانا جو ہے نوار نہیں کھاتے سبا کو میرے خیال میں سبا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تھوڑا 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 موڈ ہے زین کو میرے خیال لگی ہوئی ہے تو آپ کھا لیں میں نا نہیں کھاتا بھی میں سہری کی ٹائم بھی کھاؤں گا انشاءاللہ اس ٹائم روح بھی دے گی اور راج کے بھی کھاؤں گا اور ماشاءاللہ چکن ہے تو بڑا مزہ آئے گا سہری کے ٹائم ابھی جو ہے نا انشاءاللہ ہم سو جائیں گے اور سہری کے ٹائم ہم دوبارہ سے جو ہے نا سٹارٹ ہو جائیں گے الحمدللہ جی روٹی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں کلیجی بھی چکن بھی اور ساتھ پہ یہ روٹی بھی اور ادھر جو ہے نا میرے کرمزین کھولنا ادھر کیا ہے یہ سالم ہے اور ادھر ہے بیبو کی تصویر چلیں ابھی جو ہے نا کھائیں میرا موڈ ہوگا تو کھالوں گا بلنہ سہری کے ٹائم اسلام علیکم جی صبح صبح کی گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ کا مطلب ہے کہ سہری کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو چکے ہے اور ابھی جو ہے ہم پوٹ چکے ہیں سبا کو میں نے اٹھا دیا ہے آج بھی میں نے چھ سات بار اٹھایا ہے لیکن بڑے پیار سے اٹھایا ہے اور شکر الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا تو چلیں ابھی جو ہے نا سہری بناتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بیبو جانی جو ہے نا وہ سورہ سکون کر رہے ہیں اور آپ نے حسن جانی کے لئے دعا کرنی ہے کہ حسن جانی کو اتنی زیادہ پوری دات تیز بخار رہانا کہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے اتنی زیادہ اس کو بخار تھا پھر ہم نے یہ سیرپ ہے اپنا فیبرول یہ ہم نے فیبرول جو ہے نا ہم نے پلائی اس کو تو اس کے بعد جو ہے نا ابھی ماشاءاللہ سے ٹھنڈا ہو گیا ہے امی ابو جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہیں امی جان آپ کو پتہ ہے جاگری ہوتی ہے اور ابو جان جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں ہل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں جی رات ہم نے بنایا تھا جی یہ والا مشہور لہوری چکن جی یہ دیکھیں ابھی اس کو گرم کریں گے اور رہتا بھی میرے خیال میں رکھا ہوا ہے نا رات والا پکوڑے والا جو بنایا تھا اس میں میں ہلکا سا پانی ڈالوں گا کیونکہ اس میں نمک زیادہ تھا اور دوسری بات یہ جو سالن نا سبا گرم کرتے وقت نا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا اور اس میں بھی تھوڑا سا نمک زیادہ تھا تو اس لئے آپ کا بلڈ پریشر بتانی لو ہوا تھا یا ہائی ہوا تھا ایسے نا کیونکہ سالن میں بھی نمک زیادہ تھا اور دہی میں بھی زیادہ تھا کیونکہ روزہ ہوتا ہے نا اس وجہ سے مطلب پتہ نہیں چلتا نمک کا نا تو آج پہلی بار یعنی کہ دیکھیں بائیسوہ روزہ افتار کیا تو پہلی بار جو ہے نا وہ اندازہ ہمارا غلط ہوا سبا کا کہ نمک اس نے زیادہ ڈال لیا جس کی وجہ سے اس کو ہی تکلیف ہوئی بلڈ پریشر کی ابھی جو ہے نا اوپر سے ایسے چانچن کر رہی ہے آٹا نیچے سے نکل رہا ہے اور بلکل ٹوپی سی بن گئی ہے اور آٹا نا اتنی نا گوندوسار آٹا اتنی گوندنا آج جو ہے نا ہم کتنے بندے ہیں امی ابو دو تم اور میں منشی بھائی کام ہے اور رات تو زیادہ تھے نا زین کی امی تھی مامو تھا اس کا وہ بھی تو کام ہے نا آج اور پکوڑے بغیرہ اچھا سبا مجھے بتاؤ یہ دیکھو ایک دو اور یہ رکھے ہیں دو نیچے چار چار سموسے ہم نے افطاری میں منگوایا تھے اور چار سموسے رکھے ہوئے ہیں نہ منگواو نا نہ منگواو نا یہ دو جو ہیں نا وہ رات والے اور یہ دو کل والے ہیں وہی بچ جاتے ہیں نا نہ لیں تو بہتر نہیں جو ہم دھار میں پکوڑے بناتے ہیں ہاں بس گھو گھر میں پکوڑے تو ویسے بناتے ہیں سموسے ویسے بھی نہ آپ کھاتے نہیں ہو تو نہیں منگوایں گے ٹھیک ہے زین پتر زین پتر سنے اٹھ جاؤ میں اپنے سورے پاک کو فون کرتا ہوں تو وہ بائک پہ نا آپ کو لے جائے گا ٹھیک ہو گیا پھر بائک پہ چھوڑ جائے گا آپ جب تک ہاتھ مدھو میں اس کو فون کر لیتا ہوں ٹھیک ہے روز منشی جاتا تھا پھر ابھی زیان کی باری شروع ہے کیونکہ منشی بھائی وہ اپنے امی ابو کے گھر چلے گئے مطلب آپ نے اب آئی گاؤں واپس چلے گئے ہیں اپنے گھر چلے گئے ہیں آٹا رسانے تو بھئی تجھ سے سیکھے ادھر کیا لگا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ایسا لکھتا ہے یہ ہڈی باہر آئی ہوئی ہے یہ آپ کی ہڈی کبزور ہو گئی اچھا اٹھنی کمزور ہی میں خود کمزور ہوں یہ وہ پہلے والی ہے یا جو بعد میں ڈلوائی تھی وہ والی ہے پہلے والی ہے اچھا اوریجنل یا نہیں کہ وہ کمزور ہو گئی اوریجنل ہو سکتی کمزور ہوں ہاں ہو سکتی ہے بھر یہ نہیں ہو سکتی ہے آپ کیا کاریو پہل چاہے بنا رہی ہو کہ روٹی سالن سالن کو گرم کر رہی ہو وہ بنا رہی ہو اور ساتھ میں چائے بھی بنا رہی ہو ایسے کر لو جب تک پھر آٹا بھی رس جائے گا نا پھر روٹی پکا لوگی چائے بھی تیار ہوگی صحیح ہے کام ختم کر لو جلدی سے کیونکہ بیبی کو بخار ہے نا آپ جلدی سے پھر خری ہو جاؤ صحیح ہے باتینا بیڑا ہے میں نے کوریاں دھولوں پھر انشاءاللہ ابھی جو ہے سبا لینے گئی ہے چیز دودھ جمع ہوا ہے یہ صحیح ہے فریج تو رات بند کر دی وہ فریج تو بند کر دی تھی نا رات اچھا وہ جو جو جمع ہوا ہے وہ جو گلاس ایک بھرا ہوا تھا دودھ کا وہ کون پی گیا وہ بھی رکھا ہے ابھی تک رکھا ہوا ہے وہ کتنے دن رکھو گے وہ ہے کس کا کیا کوئی پتا کیا اپنا ہی دودھ ہے تو وہ استعمال کر لیتی نا کل خراب ہو گیا سمجھو چار دن پانچ دن ہو گیا ایک گلاس میں پڑا ہوا تھا ایک اور بھی بھرا رکھا ہے ایک اور بھی بھرا رکھا ہے کمال ہے یار ابھی جی میں لے کے آیا ہوں دستر خان چھات کے اوپر پڑا ہوا تھا اس کو تھوڑا سیتھا کرتے ہیں دوڑا لنگا ہوا پڑا ہے اور دہی بھی لے کے آ گیا آ گیا تھا ملوی آ گیا تھا صحیح ہے سالن جی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی چائے جو ہے نا وہ ہماری ریڈی ہو رہی ہے اُبال رہی ہے بار بار بتانے اس کو کیا ہو رہا ہے بار بار اوپر آ جاتی ہے ضرور صبح اس کو بھولتی ہوگی کہ اوپر آ جاؤ اوپر آ جاؤ وہ پھر ساری ویٹیچنے لگ جاتی ہے کون ویٹیچنے لگ جاتی ہے ویٹیچ جائے گی اب اس کے آگے دیر ہے شانی بھی نیو لے لو جانوالی لے لو شانی روز جب شاپنگ کرنے گئی تھی شاپنگ کرنے گئی تھی مگر کہا جسی تو ایک لے نہ لیتے اس پر میری جواب ملتا ابھی دے رکھیں پھر لے جائے گی ساٹھ ستر پہ دیچھانی ہے لے لیتے یاد یاد دلواتی دو وقت نہیں رہا ساٹ ستر والا اب جو وہ ساٹ ستر والی لیتے تھے اب دو سو تین سور پہ دلواتی یار میں لے دیتا ہے نا مجھے یاد تو دلواتی یاد کر کے لے آنا جب شاپنگ کرنے جاتی ہے اس پر تو تجھے شانی یاد نہیں ہوتی پھر میرے اوپر پسور گیتی ہے ساپنگ کرنے تو ہم اگھا کے برطن جال دیکھیں ایک گال کا سر دیجری کرانا لیے صحیح ہے نا جو کام بچاتے ہم وہاں نہ کریں پھر پہلے آپ کے برطن لینے شروع ہو جائیں چپ کریا ہے پھر وہ ہمارے کام کر جائے چپ کر چپ کر پٹاٹو چپس تو والوال چپس ملیز پیلی امی جان جو ہے نا وہ نماز روم میں چلی گئی ہیں تحجت پڑھنے کے لیے وہ ماشاءاللہ سے تحجت پڑھ رہی ہیں اور ادھر ماشاءاللہ سے سبا نے روٹی بنانا سٹارٹ کر دی ہے یہ ہے آپ کی دوسری روٹی یا تیسری دوسری دوسری نا میں نے کہا اینک نہیں لگائی بیشت پھر بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک وہ رکھی ہے ایک یہ آگی میں ابھی چلتا ہوں مامو جان کے پاس کیونکہ مامو جان کے ساتھ سہری کرنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اس کو ابھی جا کے اٹھاتا ہوں اس کو کہتا ہوں جناب آجو سہری کر لو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرے مامو جان دی گریٹ میرے اینک والے سونے مامو جان اور اوپر سے یہ رنگ برنگی ری آئی پی ٹوپی والے مامو جان بڑی بڑی موچھوں والے مامو جان اب ہر چیز کو تو ہاتھ لگاتا ہوں پر موچھوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ آپ کی اپنی ہیں یہ اینک بھی کسی ہے اور کی ٹوپی مطلب یہ کپڑے یہ چیز ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہر کسی کیا یہ آپ کی اریجنال ہے مطلب ایک نمبر کیسے ہو مامو جان ہاتھ سے زیادہ بڑھتے نہیں جا رہے ہیں کیوں کیا ہوگیا مامو جان مامو جان اللہ اسلامت رکھے آپ کو مامو جان اللہ خوش رکھے آپ کو مامو جان تھکے ہوئے ہوں گے پوری رات جاگتے ہیں مامو جان آپ چلیں اور سہر ہی کر لیں میں آپ کو بلانے آیا ہوں میری جان چلو مخلص خیارے خیارے مخلص اللہ حمدللہ خیارے چشمے لہیو دو چشمے لہیو دو الحمدللہ سہری تو ہوتی ہے میں کون سا سویا تھا چالیس منٹ باقی ہے بڈو کیوں کمبھل چاہیے دیئے بخار سے جانا فول تاپ رہا ہے میں نے ابھی اس کو شربت پلا ہے میں نے کہا چلو کمبھل لیا اور لپیٹ کے سلام آتا پھر اپنا کمبھل لیا ہے پھر ابھی سونے کی پیاری ہے پھر رات تو صحیح ہو گیا تھا پھر دوبارہ صبح پھر بخار وہ دا سے پندرہ میٹھ مطلب کے چھوڑا سے دوبارہ چھوڑا وہ ہی انجیکشن لے کے آنا پڑے گا جو پہلے لگایا تھا اس کو ہاں 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 وہ کیا سپیٹ سکیا ہے وہ رکھنا گیا ہے دوبارہ کتنے بجے اٹھی ہو میں ابھی قریبا دا سو جے ہاں 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 چلے حسن ہاں ہاں چلو چلو جلو 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 گیر لگا رہے ہیں ہاں 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 یہ کیا یہ گھڑی فول چم کئی ہوئی ہے کپڑا مارا ہے صبح سے ہاں 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 یہ دیکھیں بھاگ کے آگئے ہیں میری سنتی بھی ہیں وفادار ہیں وہ کہتے ہیں مالک بلا رہا ہے تو پھر کیوں نہ جائیں یہ حرکتیں کر گئے ہیں یہ دیکھو وہ جو لیمو لگیا ہوئے تھے نا سارے توڑ کے پھینک دیا ہے کیوں نہیں باز آتی آپ لوگ اے 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 کار کار یا اللہ خیر آنڈے 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 کتنے ہیں ہاں 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 ہنے ہاں ہونے Vi اوپر بھی نہیں ہے اور گوپا بڑے عرصے بعد میں نے کار چیک کروا دوں ادھر بھی نہیں ہے سر کوئی کیوں ہی پر بھی انڈے نہیں ہے ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے ابھی انڈا دیکھے جا رہی ہو یا ابھی فسا ہوا ہے ادھر بھی نہیں ہے چلنج اس کا بہت شکریہ اب جنہوں نے نہیں دیا اس کا کچھ بھی گاڑا ہے اس کا کچھ بھی گاڑیں گے یہ تو ہے ان کی مرضی دیں تو ہم دعا کریں گے ان کے لئے اللہ پاک لمبی زنگی دے نہیں دیں گے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے چلو حسن کیسے دیکھتا ہے دیکھیں 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 اچھا یہ والا پوشن دیکھا جائے نا سبا کے امی ابو کے لئے یہ بلکل زبردست اور پرفیکٹ ہے صرف کیا ہے اس کا ایسے برامدہ ڈال جائے نا اس کا حالانکہ میں نے بنوا بھی دیا تھا برامدہ لیکن کیا ہے کہ اب بھی نہیں ڈالنا میں نے کہا کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تو کیونکہ جتنے پیسے تھے میں نے سارے گھر پہ لگا دیا تو یہ والا میں نے کہا برامدہ ابھی نہیں بنواتے بعد میں ہاں اگر یہ برامدہ بن جائے پھر تو ان کو پورا ہے اور اس کے بعد مزے کی بات بتاؤں یہ گلی دیکھیں اتنی کھلی گلی ہے نا ماشاءاللہ یہاں پہ بھی دن کو چار پہیاں رکھیں کوئی سمان وغیرہ یہاں پہ رکھیں سیڈوں پہ رکھ دیں یا ادھر پوری گلی ہی فل کر دیں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر برامدہ بان جائے تو بلکل زبردست ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نال بھی لگ چکا ہے اور موٹر بھی لگ چکی ہے یہاں پہ اور نال چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ آگیا اور اس کا کھڑا بغیرہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بھی بن گیا زبردست گوڈ ہو گیا جی پانی دیکھتے ہیں آتا ہے ہاں پانی بھی آ رہا ہے جی زبردست پانی آ رہا ہے تو بس یہی ایک کمی ہے کہ برامدہ اس کا بان جائے پھر کوئی ایشیو نہیں ہے ان کو نیو جگہ ہے لائف جو ہے نا وہ اپنی بلکل وی آئی پی کریں اوکے کریں اچھا میں نے ان کو کہا ہے میں نے کہا اگر آپ خود برامدہ بنوا لیں یہاں پہ تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی آپ صرف اس کا برامدہ ڈلوا لیں اور انشاءاللہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا میں نے یہ بھی ان کو بولا ہے اگر وہ خود یہ برامدہ ڈلوا دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں پیسے ان کو دے دوں گا اور نا سبا کی امی کہہ رہی تھی کہ ہم نے نا دونوں پوزیشن رکھنے ہیں دونوں گھار ویسے دونوں گھار رکھیں ان کی مرضی ہے لیکن وہی ایک ورامدہ بنوا لے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اور کہہ رہی تھی کہ یہ والی دیوار یہاں سے نا آپ کو جو ہے نا دروازہ لگوا دو ایک اور تو مطلب کہ اگر دونوں لیں تو ادھر سے پھر ہمیں ادھر واپس آنا پڑے گا تو میں نے کہا یہاں پہ جو ہے نا ایسا نہیں کر سکتے ہم جو ہے نا میں نے کہا آپ نے پتہ ہے رہنا ہے پھر آپ کو لپک اپنا گھار دے پھر کل کو پھر مسئلہ مسائل پھر ادھر سے جو ہے نا وہ دیوار دینا یہ سارا کچھ کرنا میں نے کہا پھر مسئلہ بن جائے گا میں نے کہا آپ نے رہنا ہے تو آپ ایسے ہی رہیں آپ کی میرے بانی تو نہیں تو پھر اس کا ہی برامدہ ڈلوا کے نا وہ اپنا سیٹل ہو جائے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ خیر کرنوں کا عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اور سب کہہ رہے تھے کہ ان کی عید جو ہے نا نیو گھر میں کروا اسمان وغیرہ یہاں پہ شفٹ کروا میں نے کہا انشاءاللہ دیکھتے ہیں تو جی پیارے بین بھائیو ابھی جو ہے نا کچھ سوالات ہیں جو آپ سب کے بہت جیدہ کومنٹس آ رہے تھے میں نے کہا آج ہے نا مجھ جواب دے جاتے ہیں تو ایک کومنٹس آیا تھا کہ احمد بھائی سبہ جو ہے وہ آپ سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ خود بتائے گی تو وڈی ہیں یا چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں ہاں بال ہی ہلی ہاں چھوٹی ہوں آپ بھی چھوٹی ہے جی بال ہی ہے اس کے بعد جی اور دوسرا اس کے بعد یہ بھی دوسرا سوال آیا تھا کہ آپ سبہ کے امی ابو کو دونوں گھر کیوں دے رہے ہیں تو جی وہ ان کی اپنی مرضی ہے وہ دونوں لیں یا ایک لیں جیسے ان کو مطلب ہم کہتے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ان کو کوئی بھی دکت نہ ہو پریشانی نہ ہو تو اگر وہ پچھلا پوشن میں نے بتایا ہے ایک پوشن اگر اس کا برامدہ دلوالے تو وہ تو ایک پوشن بھی ان کو بہت ہے لیکن اگر وہ دونوں رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ یہ بیج میں دروازہ لگا ہو یا سرما نے کہا نہیں بیج میں نہیں دروازہ لگا ہو آپ جو اینا ایسے ہی بیٹھ ہو تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے بعد جی اور سوال تھا کہ آپ لوگ بیلوگن کے علاوہ جو ہیں وہ بجا کرتے ہیں تو جی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیلوگنگ ہوتی ہے نا اس میں تو بندہ سملے جو بیلوگنگ کرتا ہے نا وہ کیوں اور کسی کام کا ہے بھی نہیں اگر وہ کرتا بھی ہے تو ادھر بیلوگ جو ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے نا اس کو پراپا ٹائم دینا ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ پتا ہوں کہ خالی بیلوگز بیلوگز والے جو لوگ خالی بیلوگ بناتے ہیں ان کی نید ہی پوری نہیں ہوتی پوری پوری رات ویڈیو کی ڈیٹننگ کرنا پوری پوری رات ان کو دیکھنا ساری چیزوں کو مینج کرنا ٹاپک سوچنا یہ ساری چیزیں کرنے یہ بہت مشکل کام ہے آسان نہیں ہے اس کے بعد جی اور کومنٹ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کراچی کب آ رہے ہیں تو جی کراچی جو ہے نا سبا کی خواہش ہے کہ میں جاتی ہوں سمندر پہ گھومنے کے لیے لیکن میں جو ہے نا اصل میں یہ ہوں میں کہتا ہوں یار اج کل کے جو حالات ہیں ملکی دوسرے چیزوں کو اگر دیکھا جائے نا تو بندہ اپنے گھر میں رہے تو نا زیادہ بیٹھتے رہے کہیں پر بھی نہیں جائے اچھا مزید بار میں بتا ہوں میں نا اس کو میں نے صرف دو جگہوں نے کہا ہے ایک کراچی سمندر پہ جانے اور ایک مری کا ٹور اس نے کہا ہے ملک کے حالات نہیں ہے اور دیکھا جائے ویسے تو ماشاءاللہ سے کافی یوٹیوبرز ہیں جو کہ گھوم دے پھرتے ہیں اور جہانا انجوئے کرتے ہیں شاید کوئی نہیں ملک کا حالات مطلب یہ اس نے سمجھا نہیں ہے نا میری بات مطلب ملک کی حالات ہو یا اپنے حالات ہو ایک ہی بات ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے نا انشاءاللہ اس کی جو خواہش ہے نا وہ میں نے سبا کی ہر خواہش پوری کی ہے تو اگر میں یہ خواہش پوری نہ کر سکوں گا نا مجھے پریشانی ہوگی یا میں اپنی وائب کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکا تو انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کرو گا پریشان نہ ہوئے بلکل اور جی کومیٹس تھے کہ منشی بھائی کے حوالے سے کہ آپ نے منشی بھائی کی تو ہم نے ادھر رکھا تقریباً وہ پانچ چھ مہینے ہمارے پاس رہا اور ہم جو ہے نا ہر ماہ اس کو سیلری دیتے رہے تقریباً دو تین مار کی سیلری جو ہے اس نے نہیں لی تھی تو ابھی جب جا رہا تھا تو اس ٹائم میں نے اس کو ساری سیلری جو ہے نا وہ ہاتھ میں دے دی میں نے کہا منشی بھائی یہ اور ساتھ میں بھائی 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 چھے میں انہیں کا ساتھ میں عید کی خرچی بھی دے دی میں نے کہا بیٹا دعا کرنا اللہ پاک پیٹر کریں تو جی دیکھیں ہمارے پاس کام تھا تو ہم نے اس کو رکھا اب جب ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے تو ایسے پھر ہم کیسے سیلری جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے نا آپ خود بتائیں اب اس کی جو ہے نا چوبیس ہزار پر سیلری تھی ایک مہینے کی ہمارے پاس چوبیس ہزار تو وہ اب مثال کے طور پر ابھی جو ماہ رمضان چال رہا نا پورا مہینہ ہم نے اس پر کوئی بھی کام نہیں کیوں کہ ماہ رمضان جیسے لگا نا اس کا کام اسی ٹیم ختم ہو جاتا لیکن ہم نے کہا نہیں آپ روزے رکھیں آپ کا دل کرے آپ یہاں پہ رہیں اور ہم کوئی تنخواہ بھی دیں گے تو ماشاء اللہ سے بیس اکیس بائیس روزے اس نے ہمارے ساتھ رکھیں تو ہم نے اس کو پھر بھی سیلری دی ہے ہم نے کہا یا کوئی نہیں ہم نے کہا اگر آپ پورا رمضان یہاں پہ رکھتے ہیں نا روزے آپ کو سیلری بھی دیں گے اور آپ یہاں پہ آپ کو پتا ہے پور سکون ہے آپ یہاں پہ روزے رکھتے رہے اس نے کہا پیچھے بہت سارے کام ہے اس کی تیاری آمین ابو بھائی بین ہیں سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ چلا جا 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 تو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک اس کو بہتر روزگار دے اچھا روزگار دے اس کے بعد کہتے ہیں جی زین آپ کا کیا لگتا ہے یہ میں نے کافی بار بتایا ہے مرے ملیر کا بیٹا ہے مامو کا بیٹا ہے میرے جو مامو جان ہے ٹھیک ہے میرے مامو جان جو ہے یہ والے مامو جان نہیں جو ادھر آئے ہوئے وہ اور مامو جان ہیں ان کے بیٹے کا یہ بیٹا ہے ٹھیک ہے اور جو بھابی نا دیا ہے اس کا بھتیج ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ زین کی ابو کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے زین کا کرنے والا کوئی نہیں ہے زین اکیلا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ بلائی ابھی میرا اراد ہے اس کو ہم پڑھائیں گے بھی اور اس کو سیلری بھی دیں گی ہار میں نے تاکہ اس کے گھر کا خرچہ بھی چل سکے اور اس کو ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ کبھی چلیں کوئی مجبوری ہوتی ہے چلیں کیمرو میں نہیں کر لیتا ہے اس کے علاوہ آئے گئے مہمان کو سنبھالنا اس کے بعد یعنی کہ کوئی سودے سوادے جیسے بندہ لیتا ہے کوئی چیزیں جیسے کام پڑھ جاتی ہیں زین بٹا لے آؤ اس طرح مطلب تو اس لیے ہم نے بلائی ہے یہ چھوٹے موٹے کام چلیں کرتا رہے گا اور اپنی پڑھائی جو ہے نا وہ بھی جاری رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو ہماری انشاءاللہ کوشش ہے ہم اس کو پڑھائیں گے بھی اور انشاءاللہ کھار کے لیے ہم سیلری بھی دیں گے بے بہتر کرے گا جو بھی وہ کہتے ہیں نصیب میں وہ ہی ملتا ہے اور اس کے بعد اور سوال تھا کہ آپ جو ہے نا وہ لوگ کافی آپ کے خلاف جو ہے نا وہ ویڈیوز لگاتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان کو کچھ نہیں بولتے تو کیا وجہ ہے تو جی دیکھیں اب یہ دوبان ہے نا یہ میری دوبان ہے اس سے ایک ایک نکلا اگر لفظ کوئی نکلے گا نا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا ٹھیک ہے جی میری اگر دوبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اگر میں برا بولتا ہوں تو صادر ہے اگلے جہان مجھے جنت نہیں ملے گی اور اگر میں صحیح بولتا ہوں تو صادر ہے پھر تو میں مستحق ہوں تو یہ چیز ہے کہ ہر کسی کی اپنی دوبان ہے اپنا موہ ہے بندہ جو ہے نا وہ کس کس کو چک کروائے کس کس کے پیچھے جائے کس کس کو منت ترلا کرے کس کو جو ہے تو بات کرتی یہ آپ کیوں کہا رہے ہو کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے ہر کسی ہے کیونکہ ایک تو قانون نہیں ہے نا آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں قانون نہیں ہے جب پاکستان میں قانون ہے یا نہیں تو ہم کس سے انصاف مانگیں گے ہم کس سے کہیں گے بھی ہمیں انصاف دو ان کو جو ہے نا وہ پکڑو ان کو یہ چیز کرو وہ چیز کرو یہ کیوں کر رہے ہیں کوئی انصاف نہیں ہے ٹھیک ہے جی جب انصاف نہیں تو پھر ہم کیوں کسی کو ایسے بولتے رہے ہیں کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس پر قانون ایکشن لیتا ہوتا ہے بھی آپ کو کیوں کسی کے اوپر آپ کسی کی فیملی کے اوپر کسی کے پرسنل کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر میرا بھائی ہے نا مجھے نہیں پتا وہ اچھا ہے برا ہے وہ کیا کرتا ہے اب مثال کے طور پر ہم دن میں اس سے دس منٹ ملتے ہوگے بیس منٹ ملتے ہوگے ٹھیک ہے وہ بھائی ہے اس طرح کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی اس کا نہیں پتا وہ برا ہے وہ اچھا ہے وہ کیا ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک دور بیٹھے ہوئے شخص کو وہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ برے ہیں برائی ہیں یہ بات ہے وہ بات ہے یہ سب جو ہے نا ایک بس ایک ویڈیوز بنانی ہوتی ہے کونٹینٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے آپ خود جا کر کہیں پر بھی دیکھیں جو جہاں پہ مطلب ہماری تصویریں لگی ہوں گی نا وہاں پہ زیادہ ویوز ہوں گے مطلب زیادہ لائک ہوں گے زیادہ ویوز ہوں گے اس کو نا نا بیچاروں کو چلیں کچھ سیلری وغیرہ مل جاتی ہے ان کے گھر کا چولا جو ہے نا وہ جال رہا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں یار ہم کسی کی روزی میں ٹانگڑا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے تو اگر ہماری وجہ سے ان کو اگر روزگار مل رہا ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے اللہ پاک نے ہمیں کسی کا وسیلہ بنایا ہے ہاں جی تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی اگر ہماری بہنیں ہمارے خلاف لگاتی ہیں کوئی بھائی خلاف لگاتے ہیں تو ان کو اسلام پیش کرتے ہیں اللہ پاک ان کی روزگار میں مزید اضافہ کریں اور ان کی غ بھی مدد فرمائے تو باقی جو ہے چیز حقوق علیباد یہ جو چیزیں ہیں جو کسی کے اوپر مطلب کہ گالی گلوچ کرنا یہ تو خیر اگلے جہان تو قانون ہے نا اگلے جہان تو اپنا حساب دے گا انشاءاللہ اس کا حساب ہم اگلے جہان دیں گے اللہ پر چھوڑا ہے انشاءاللہ تعالی اس ٹائم پتہ لگے کہ کیا میں دنیا میں کیا کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا یہ ہی تھی باتیں جو آج آپ کے ساتھ ازام کی ہیں اللہ پاک آپ ساتھ سلامت رکھے ایک رمضان کے سب کے جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیانos دور دے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے اور جن کو کوئی جنگو بگرہ نہیں اللہ پاک ان کو اچھا روز کا اتھے اور جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے اور جو بھی مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں میرا مالکم سب کی تمام پریشانیان سبیان کرچنے ہیں آمین سمہ آمین جی ملیں گے آپ دیکس ویڈیو میں تفتہ کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات سب بھائی